اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ حود علیہ السلام کے قصے میں ہمارے لئے کیا سبق ملتا ہے اور ہمارے لئے نصیحت کے عبرت اور موزت کے کیا کیا پہلو ہیں دلکہ سب سے پہلی چیز ہم کو معلوم ہوتی ہے اس واقعے سے کہ ہمیں آباؤ ازداد کی اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے جب حود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ تم ہمیں یہ بتانے آیا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اپنے آباؤ ازداد کی بات کو چھوڑ دیں ان کے رواد کو چھوڑ دیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آباؤ ازداد کی تقلید کتنی خطرناک ہوتی ہے اور وہ ہمیں کس طرح شرک پر لے جاتی ہے تو حود علیہ السلام کے قصے سے ہم کو یہ ایک سبق ملتا ہے کہ ہم کو آباؤ ازداد کی تقلید نہیں کرنا چاہیے وہ غلط چیزوں پر اگر ہوں تو ہم کو وہ چھوڑ دینا چاہیے دیکھیں ہمارے باپ دادا اگر تجارت کے معاملے میں کام کاج کے معاملے میں اگر کسی غلط کاروبار میں لگے ہوں تو بیٹا ہی نہیں سوچتا ہے کہ میں بھی اسی کاروبار میں رہو جیسے کسی کے باپ دادا اگر نائی ہوں لوگوں کے بال بناتے رہے ہوں تو بیٹا نہیں سوتا ہے کہ میں بھی یہی کروں گا سوتا میں اس سے اچھا کوئی کام کروں تو ایسے دین کے بارے میں عقیدے کے بارے میں بھی اولاد کو سننا چاہیے کہ ہمارے باپ دادا اگر غلط دین پر تھے تو ہم کو بھی اچھے دین پر اچھے عقیدے پر آنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں حود علیہ السلام کی قصے میں ایک اور چیز سیکھنے کے ملتی ہوئی یہ کہ اہلِ باطل کے سامنے اگر کتنی بھی دلیلیں آپ رکھ دیں اگر ان کو نہیں ماننا تو نہیں مانیں گے بلکہ ہمیشہ کہیں گے کہ ہم کو آپ نے کوئی دلیل دی ہی نہیں ہے سورہ حود آیت تیر پر میں اللہ نے نکل کیا ان لوگوں نے کیا کہا حود علیہ السلام کی قون نے کہا کہ اے حود آپ نے کوئی دلیل دیا ہی نہیں اور ہم تمہارے قول سے اپنے معبدوں کو چھوڑنے والے نہیں ہم تو پریمان نہیں لانے والے تو اس میں ہم کو ایک سبق ملتا ہے کہ ہم زبردستی کسی کو ہدایت پر نہیں لاسکتے اگر ایک آدمی آڑ گیا ہے اور مسیح ہے کہ میں ہدایت پر نہیں آوں گا لاغ دلیل دے دو وہ یہی کہہ گا کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور آگے پڑھتے ہیں اس واقعے سے ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہوئی ہے کہ جو لوگ بھی اللہ ایک کو چھوڑ کر اور لوگوں کو معبود بنا لیتے ہیں یا یہ بنا لیتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے ہم کو اولاد دیں گے ہمارا فلاہ کام کریں گے تو یہ ساری چیزیں یہی سے شروع ہی ہیں حود علیہ السلام کی قوم نے اس کو شروع کیا تھا جیسا کہ اللہ تعالی نے سورہ عراف آیت 71 میں دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ حود علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم جھگڑا کرتے ہیں مجھ سے ایسے نام کے بارے میں جس کو تم نے رکھ لیا ہے یعنی حود علیہ السلام کی قوم نے ایسے نام بنا دیا تھے کہ یہ بوت ہے یہ بارج برسائے گا یہ پھلا بوت ہے یہ کام کرے گا یہ یہ کام کرے گا تو حود علیہ السلام نے کہا یہ نام تم نے دے کے رکھا ہے اللہ تعالی نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تم نے خود سے یہ گڑ لیے تو اس سے سبق ملتا ہے کہ آج بھی جو بہت سارے لوگ ایسے گڑ لیتے ہیں کہ ہمارا یہ کام کریں گے یہ کام کریں گے فلاہ کام کریں گے یہ لوگوں کی خودساختہ معبود ہیں اللہ کی طرف سے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے آگے پڑھتے ہیں ایک اور چیز واقعی سے سیکھنوں کی ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی نے اگر کوئی نعمت دی ہے تو ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے اللہ کی عبادت میں لوگوں کی بھلائی کے لیے ایسا نہیں کہ ہم اس نعمت میں اسراف و تصریف کریں اس کا کوئی فائدہ نہ ہو تو یہ لوگ کیا کرتے تھے حدلی صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم والے اللہ نے ان کو قوت دی تھی نعمت دی تھی بڑا بڑا گھر بناتے تھے لمبا چوڑا محل بناتے تھے تو اللہ تعالی نے اس کی بارے میں بھی کہا ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو کہ ہر جگہ ایک مکان بنا رہے ہو بیلڈنگ بنا رہے ہو گھر بنا رہے ہو کیا تم ہمیشہ یہاں رہنے والے ہو کیا تم ہمیشہ ہمیشہ دیاں میں رہو گے جو اتنا عالی شان محل بنا رہے ہو عائش و عشرت میں لگے ہوئی ہو تو یہ بھی ہم کو سوق ملتا ہے کہ اللہ نے نعمت دیا تو لوگوں کی بھلائی کے لیے دین کے لیے صحیح عقیدے کی ترویش کے لیے استعمال کرنا چاہیے ایسے کاموں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو آگے پڑھتے ہیں ایک آخری چیز یہ کہ اس واقعے میں ہم کوئی بھی ملتا ہے کہ توبہ کا فائدہ کیا ہے اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا یا غلطی ہو گیا تو اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم کو ملے گی جیسا کہ سورہ حود آیت پچاس سے تیرپن میں دیکھیں اللہ رب العالمین نے نکل کیا کہ حدر علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے مغفرت طلب کرو توبہ کرو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرے گا اور آگے ہے تمہیں اور مضبوط بنا دے گا تو اسے پتا چلتا ہے کہ اگر ہم توبہ کریں اللہ سے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرے گا اور ہمیں مضبوطی دے گا ہمارے ساتھ بھلائی کرے گا ہم پر رحم کرے گا تو یہ چند چیزیں تھیں جو اس واقعے سے ہم کو معلوم ہو رہی تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ میں بیان کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے سیکھنے کی توفیق اتا فرمائے آمینی رب العالمين محسوس ہے محسوس ہے موسیقی